بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عام اور خدرو اگنے والے پودے کے ایسے فوائد کے جن کی شاید قیمت لاکھوں کروڑوں میں بھی ادا نہ ہو سکے اردو میں تماسہ پنجابی میں دماں اور باقی زبانوں میں دماسہ دمیاں ڈراماؤ فاغونیاں جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے اس بوٹی کی تقریباً تمام اقسام کے فوائد جکساں طور پر مفید ہیں مرز کی نویت کے مطابق تین سے چھے مہینے میں مریض شفایاب ہو جاتا ہے چونکہ یہ قدرتی جڑی بوٹی طبی یونانی کا علاج ہے اس لیے اس کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تماسہ بوٹی کی فوائد ہائپیٹیٹس کا علاج طبی یونانی کے حکمہ ہائپیٹیٹس کے علاج کے لیے اس کا استعمال اپنے مریضوں کو کچھ اس طرح سے کرواتے ہیں اس کے لیے تماسہ کی ہری شاخ کو لے لیں جس میں پتے پھول اور پھل لگا ہو اس کو لمکین پانی میں رات بھر کے لیے بھگو دیں اس کے بعد اس آمیزے کو اچھی طرح پیس لیں اور صبح شام ایک ایک چمچ کر کے کھانے کے بعد پلائیں چند مہینوں میں جگر کے افعال میں بہتری آئے گی کینسر کا علاج جسم میں کسی بھی جگہ کینسر کی موجودگی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے یونانی حکمہ اس تماسہ بوٹی کو کینسر کی علاج کے لیے اکسیر قرار دیتے ہیں اور اس طریقہ کار کے مطابق اس کا استعمال کرواتے ہیں اس کا آمیزہ بنا کر صبح شام کھانے کے بعد پلائیں یا پھر صبح شام خالی پیٹ اس کا کاوہ بنا کر ایک ایک پیالی پلائیں اس کے علاوہ دماسہ بوٹی کا صفوف کپسول میں بھر کر ہر کھانے کے بعد دو کپسول لیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے صفوف کو شہد کے ساتھ ملا کر چننے کے برابر گولیاں بنا کر پانی کے ساتھ دو دو گولیاں ہر کھانے کے بعد نگلی جا سکتی ہیں خون کی کمی کا علاج خون کی کمی اگر ابتدائی نویت کی ہو تو انیمیا کہلاتی ہے لیکن اگر اس کی شدت زیادہ ہو تو تھیلسیمیا یا خون کے کینسر میں بھی بدل سکتی ہے دونوں صورتوں میں اس کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے حاملہ عورتوں میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال مفید ہوتا ہے اس کیلئے اس کو رات پر نیم گرم نمکین پانی میں بھگو کر رکھ دیں صبح پیس کر چھان لیں اور اس حمیزے کو کھانے کے بعد دو چمچ روزانہ پی لیں اس کے علاوہ اس حمیزے کو دلیا یا کسی بھی نرم غزا میں شامل کر کے دن میں دو بار کھلانے سے نہ صرف خون کی کمی دور ہوتی ہے بلکہ وزن میں بھی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے کیل محاصوں اور چھائیوں کو دور کرنے کے لیے اکثر جلد کے مسائل خون میں زریلے مادوں کی موجودگی کی وجہ سے ہوتے ہیں دماسہ بوٹی ایک بہترین انٹی اکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتی ہے بتائے گے طریقے سے دماسہ بوٹی کا حمیزہ تیار کر لیں اور اس کو کھانے کے بعد دن میں دو بار استعمال کریں اس سے خون صاف ہوگا جس کا اثر چہرے کی جلد پر بھی پڑے گا اور کیل محاصوں کا نہ صرف خاتمہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چہرے پر موجود چھائیاں بھی دور ہوں گی حازمے کو بہتر بناتا ہے اس کو دن میں صبح شام دو بار استعمال کرنے سے نہ صرف جگر کے افعال بہتر ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حازمے کا عمل بھی بہتر ہوتا ہے یہ بوٹ پڑاتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی ہونے والی بدازمی کا خاتمہ کرتا ہے